بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی ناظرین آپ کی خدمت میں کچھ اہم اپ ڈیٹس ایسی ہیں جن کا پاکستان سے برائے راست تعلق اور آنے والے دنوں میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی آپ جانتے ہیں پاکستان دنیا کا آخری ملک رہ گیا ہے جس کے پاسپورٹ پر اسرائیل کے سفر کو ممنوع کیا گیا ہے یہ پریشر اب پاکستان پر بڑے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں بہت کچھ ہوگا کیونکہ اسرائیل کوشش کر رہے کہ اسے پوری دنیا تسلیم کر رہے اور پاکستان وید ملک رہ گئے مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم تقریباً کر چکے ہیں اور تسلیم کرنے کا مطلب انہیں قانونی اور اخلاقی حیثیت دے چکے ہیں پاکستان ملیشیا اور بنگلہ دیش ان ممالک میں شامل ہیں کہ جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کے پاسپورٹ پر اسرائیل میں جانا جو ہے وہ ممنوع تھا آپ کو بتا ہے کہ اس لئے اگر کوشش بھی کرے تو اس کو اپنے ملک میں سزا کا سامنا بھی ہو سکتا تھا دوسری طرف اسرائیل نے بھی سعودی عرب لبنان شام یمن ان کے ممالک پاسپورٹ پر جو تھا داخلہ جو تھا ممنوع کیا تھا کہ انہیں جب تک اسرائیل کی حکومت کوئی خاص طور پر پرمیٹ نہ دے وہ لوگ بھی وہاں سے نہیں جا سکتے اس کے علاوہ آلجیریہ ہے یونان برنائی ہے راک ہے لیبیا ہے ملیشیا سعودی ریبیا اور پاکستان منگلہ دیش آپ کو پتا ہے یہ اسرائیل نہیں جا سکتے پاسپورٹ پر بقیادہ لکھا تھا بحرین مراکو عرب امرات اور سودان ان چاروں نے آپ کو پتا ہے حالی میں انہیں تسلیم بھی کیا سفرتی تعلقات بھی قائم کی ہیں اب منگلہ دیش میں حالی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے وہ ان کے پاسپورٹ پر جو لکھا تھا کہ اسرائیل جانے کا سفری ممنوع ہونے کا خانہ تھا اب اس کو ختم کیا جا رہے ہیں اب ظاہر ہے اسرائیل اسے ایک بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں اسرائیل کی اخبارات اسے بہت کامیابی کے طور پر دیکھ رہے ہیں امبیسیڈرز ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ ایک اور بڑا مسلمان جو ہے ہمارے قریب آگیا ملک اب ملیشیا اور پاکستان رہ گئے اور ملیشیا بھی آپ کو پتہ ان کی حالات کیا ہیں کس طرح وہ اس کے مانتے ہیں اسرائیل کے سفر پر پاسپورٹ پر لکھے جانے والا اب صرف پاکستان ہی رہے گئے کرونا کے بعد آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل سفر میں بہت سی تبدیلیاں ہیں ان میں ایک نیا پاسپورٹ بھی آنے والا ہے جس میں آپ کو ویکسین کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت سری چیزیں ایسی ہوں گے کہ بغیر ہاتھ لگائے اسے آپ ریڈیبل جگہ پر وہ پاسپورٹ کو ڈال کر نکل جائیں گے بظاہر تو یہ پاسپورٹ کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے یہ پاکستان سمیت جو دنیا بھر میں سفر ہے اس پر یہ سفر ہولڈر تاکہ تنگ نہ ہو لیکن آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے ایک تو اسے ویسا نہیں ہے اسے اپگریٹ کرنے کے لیے یہ خانہ ہٹانے کے لیے کوشش پوری کی جائے گی اسرائیل دنیا بھر میں اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے ٹاسک پر لگا ہوا ہے میڈلیس میں افریقہ میں یہ کامیاب ہو گئے اب ایشیا پر کی نظریں تھی اور ایشیا میں دو بڑے ممالک تھے جہاں پر انہیں بڑی مضاہمت کے سامنا تھا بنگلہ دیش وہاں پر آپ دیکھیں ان کے حالیہ جو مظاہر ہوئے ڈھاکہ کی سڑکیں کس طرف پرو فلسطین بنے ہوئے تھے مسلمانوں بھائیوں کے لیے وہاں وہ بڑا ہوا ایک سنٹیمنٹ تھا پاکستان کے لوگوں کی جو آپ کو رکیادت تھے ایک مثال جو قائم کی وہ تو دنیا تو شاید کچھ عرصے بعد بھول جائے لیکن فلسطین کے لوگ نہیں بھولیں گے یہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کہا میرے اپنے آن کیمرہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں کس طرح لوگوں نے کیا باتے گئے اور نیجی محفلوں میں ان کے آنسوں مجھے بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کریں بعد میں ہو شکتا یہ بھی مل جن کے ساتھ لیکن اسرائیل ایشیا کی طرف جو قدم بڑھا رہا ہے اس میں بنگلہ دیش ان کا پہلا شکار ہے ان کی پچھلے کچھ عرصوں سے خفیہ میٹنگز ہوئیں دونوں موالک نے نہیں مانا اس کو الجزیرہ بہت سے اس پر بنکاب کر چکے ہیں باتیں ان کی جو فوج کے خاص طور پر خالف لوگ کیسے ہیں ان سب کو جاسوسی کرنے کے لیے جو ایکوپمنٹس ہیں جو آلات ہیں وہ بھی وہاں سے لیے گئے دوسرا بڑا مسئلہ بنگلہ دیش کے لیے جو اسرائیل نے روہنگیا مسلمان تھے ان کے خلاف میانمار کو آپ کو دو فریجیٹ دیئے ہوئے تھے بڑے اور اسرائیل ان سات ممالک میں بھی شامل ہے جو میانمار کی مدد کرتے تھے اور میانمار اور بنگلہ دیش کے لیے ایک فیزیکل تنازع ہے بہت بڑا ہے خطرہ ہے بہت بڑا ہے اس کے بدلے میں بنگلہ دیش تو چین سے ہتھیار خرید کر اس کو بیلنس کرتا رہا لیکن اب بنگلہ دیش کو بھی یہ بیک ڈور چینل سے یہ چلا کرنا چاہے کہ کسی طرح اسرائیل کو منع کریں کیونکہ ہمایت نہ کریں ایک بڑی مسلم آبادی کا ایشیا سے ایک ملک یہ تسلیم کر لے اسرائیل کی بہت بڑی دلی خواہش پوری ہو جائے گی اس طرح اب بنگلہ دیش کو یہ کرنے سے اور فائدہ عرب امارات کی اشیر آباد بھی ملے گی وہاں سے بھی ان کو فائدہ ہوگا ان کی جو فارن ارمتنس ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا ان کی جو ریڈی میٹ گارمنٹس اس میں بھی چار گناہ اضافہ ہو جائے گا اور بنگلہ دیش دس سال ترقی میں آگے نکر جائے گا لیکن بنگلہ دیش کی جو اپوزیشن ہے مسلمان جماعتیں ہیں وہاں پر وہ حکومت کو کافی ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں تشویش میں ڈال سکتے ہیں حالانکہ اس کے باوجود کہ وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی خاص مخصوص سوچ ہے وہ آپ جانتے ہی ہوں گے وہ اپنے ملک کیونے زیادہ فکر وہ امت مسلمہ بغیرہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے ان کی یہ سوچ ہے کہ بھئی جی دوسرا میں ان کا ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے خاص موقف ہے ان کا ہماری طرح نہیں سوچتے بنگلہ دیشی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ لکھا جو پاسپورٹ پر یہ ہے یہ ضروری نہیں ہے اس سے ہم نے پاسپورٹ جہاں ہمارا دنیا میں وہ مقام نہیں حاصل کر پا رہا کہ اب دیکھیں کہ دنیا کے عرب ممالک مسلمان ہیں انہوں نے کیوں نہیں لکھا ہوا وہ یہ بھی کہتے رہے اور اپ گریڈیشن میں بھی وہ کہہ رہے ہیں جی کافی مسائل آتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہم اس کو پاسپورٹ سے ہٹا رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری فارن پالیشی جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بدل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی فارن ایمبیسیڈر نے بھی آپ کو پتا فلسطین کی حمایت میں بڑی اچھی باتیں کی تھی کہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس پر وہ دکھی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور پھر لیکن انہوں نے ایک اور کام بھی کیا تائیوان پر جو پابندی لگائی تھی بنگلہ دیش نے وہاں وہ بھی لکھا تھا وہ جب پابندی بنگلہ دیش نے ہٹائی تو پھر تائیوان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ بڑھ گئے تجارت بھی ہوئی اور نارمل ہو گئے سب کچھ اب اسرائیلی فارن اینسٹر نے اسے بہت بڑی کامیابی قرار دی انہوں نے کہا بنگلہ دیشی حکومت کو اب مزید آگے بڑھنا چاہیے تجارت میں اور دیگر شعبوں میں بھی ہمیں تعلقات بڑھانے چاہیے انہوں نے ٹویٹ کے ساتھ ویلکم کیا بڑا خوش دلی سے اور اسرائیلی ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کو اب اسرائیل سے تجارت کرنے پر کوئی نہیں روک سکتا دیکھیں ہم یہود دنیا میں مضبوط ہیں یہ تو ہم مانیں گے آپ جو بائنڈن کی ایڈمیسٹریشن میں ان لوگوں کے نام سنیں یہ جو لوگ ہیں وہ کہاں ہیں ان کے تعلق ان سے کیسے ہیں انتھنی بلنکن ہے سیکٹری آس سٹیٹ سب سے بڑا ہوتا ہے ڈیویڈ کوہن ہے سی اے کا ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے میرک گارلینڈ ہے اٹونی جنرل ہے ایوریل ہینس ہے ڈیریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے رونالل کلین ہے وہ ان کا جو چیف آف سٹاف ہے وہ ہے ایرک لینڈر ہے وہ آفیس آسائنس اور ٹیکنالوجی کے پولیسی بناتا ہے وہ ڈیریکٹر ان کا سب سے بڑا ریچل لوین ہے وہ ڈیپٹی ان کی ہیلتھ کی ساری کی سیکٹری ہے اچھا الجیندرو ہے وہ ان کا سیکٹری ہوملینڈ سیکٹری اب ہمارا وزار داخلہ سمجھ لیں آپ این نیوبرگ ہے وہ نیشنل سیکٹری کی جو ایجنسی ہے جو سائیبر سیکٹری سے مطلق ڈیریکٹر ہے وہ وینڈی ہے وہ ان کی ڈیپٹی ڈیریکٹر اور سٹیٹ ہے جینیٹ یلن جو ہے وہ ٹریجری سیکٹری ہے اب آپ دیکھ لیں کہ میڈل ایسٹ افریقہ اور ریشیا میں اب پاکستان ایک آخری ملک رہا گیا ہے اور حالی میں آپ نے جو شاہ محمود کو ریشی نے انٹریو دیا اور اسرائیل پہلے ہی پاکستان پر تپا ہو تھا امریکیہ اور امریکی میڈیا پہلے سے ہی تپا ہوا تھا اور اتنی زیادہ پاور میں لوگ ہیں اب پاکستان کو یہ سخت نگاہوں سے دیکھیں گی اور سخت نگاہوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہوگا دیکھیں آپ پاکستان کے اوپر ناظرین پریشر بہت بڑھ جائے گا قیادت کے اوپر بہت پریشر بڑھے گا اور قیادت مانے گی نہیں امریکن کبھی نہیں مانے گا یہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاسپورٹ کو مزید نیچے کیا جائے گا ہمارے لئے تجارت پر مزید پبندیاں لگیں گی مزید فی ٹی ایف میں ہمارا نام تک ڈال دیا جائے گا ہمارے لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر کے سفر میں جائیں گے انہیں تنگ کیا جائے گا دنیا میں ہر جگہ پر ہمیں سزا دینے کی کوشش کی جائے گی رکافٹیں ڈالی جائیں گی کبھی مہنگائی میں ہوگی ہو سکتا ہے دہشت بھی بڑے ہمارے ملک میں افرات تفریق بھی بڑھ جائے آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہوں لیکن یہ ویڈیو آپ سنبھال کا رکھ لی جگہ میں یہ ہوگا کیونکہ مسلمان ممالک ہمارے صحافی ہمارے دانشوار ہمارے اپنے لوگ ہمیں یہ مشورے دیں گے کہ آپ بھی انہیں ایک سیپٹ کر لیں آپ ایک ملک رہ گے پوری دنیا میں جس کے پاسپورٹ پر لکھا ہٹا دے سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونے سزا منظور ہوگی بھوک کاٹنی ہوگی پشکلات دیکھنی ہوگی اس انہوں پر کھڑا ہونا ہوگا سمجھوتا کرنا ہوگا یا بیعت کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی مجھا نہیں لگتا کہ انشاءاللہ ہم ان کی بیعت کریں گے جب تک وزیراعظم عمران خان ہے امید ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ شیر آپ نے سننا ہے طائر اللہ ہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں گوتا ہی تو امید ہے انشاءاللہ یہ سوچیں گے ان چیزوں پر کہ پاسپورٹ پر لکھا رہنا ہٹا رہنا ایک ملکی رہ گیا دنیا میں دیکھیں بڑے آپ لوگوں کو فخر کرنا چاہیے خدا کی قسم میں سوچتا ہوں اتنی جرت ہے آپ لوگوں کے اندر اخلاقی دو لائنیں ایسے اٹھانے کی دیر ہے بس کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی لیکن نہیں اٹھایا جا رہا رکھا جا رہا تکلیفیں بھی پرداش کی جاری آگے مزید بھی آئیں گی اور ایک اور آپ کو بات تو ہو سکتا ہے سارے عرب ان کے ساتھ مل جائیں ہو سکتا ہے سارے مسلمان ان کے ساتھ مل جائیں پاکستان میں بھی بڑا طبقہ مل جائیں لیکن جن لوگوں کا ضمیر زندہ ہے جن لوگوں اندر کوئی انسانیت ہوئی جن کا کوئی کردار ہوا جن کا کوئی خاندان کوئی نسل کوئی خون ہوا وہ لوگ نہیں اٹھیں گے